بیان کس سے ہوگا مقام محمد کے عرش بری پر ہے نام محمد غلامی پہ ان کی نا کیوں ہو نازان ہے شاہوں سے بڑھ کر غلام محمد ان کا رتبہ بیان کس سے ہوگا خدا جانتا غے مقام محمد محمد مسکراتے تھے ہمیشہ مسکراتے تھے محمد مسکراتے تھے ہمیشہ مسکراتے تھے وہ اتنے خوب صورت ساف سترے نکرے نکرے پیارے پیارے تھے محمد مسکراتے تھے ہمیشہ مسکراتے تھے وہ اترے خوب صورت کہ جب بھی مسکراتے تھے تو ان کے موتیوں سے دانت جل مل جل ملاتے تھے محمد مسکراتے تھے ہمیشہ مسکراتے تھے محمد مسکراتے تھے گلی میں کھیلتے بچوں سے خود جا کر ملا کر دے گلی میں کھیلتے بچوں سے خود جا کر ملا کرتے وہ ان سے کھیلتے تھے گود میں لیتے ہساتے تھے وہ ان کو گد گد آتے تھے کمر پر لاد کر اپنی سواری بھی کراتے تھے محمد مسکراتے تھے ہمیشہ مسکراتے تھے وہ اتنے خوب صورت نکرے نکرے ساب سترے پیارے پیارے تھے محمد مسکراتے تھے وہ کہتے تھے کہ بچے بھول گئے جگنو گئے خوشبو گئے وہ کہتے تھے کہ بچے بھول گئے خوشبو گئے جگنو گئے انہیں نرمی محبت سے سکھاتے تھے دعا دیتے انہیں جو کچھ سکھاتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے محمد مسکراتے تھے انہیں جو کچھ سکھاتے تھے وہ خود کر کے دکھاتے تھے محمد مسکراتے تھے ہمیشہ مسکراتے تھے تمام حضرات کی اس شیر پر خصوصاً توجہ چاہوں گا کہ وہ جب پاہر سے آئے اوٹ پر ہو وہ جب پاہر سے آئے اوٹ پر ہوتے یا گھوڑے پر تو اپنے راستے میں کھیلتے بچوں کے خود ہی پاس جاتے تھے وہ سب کو باری باری اپنے گھوڑے پر بٹھاتے تھے وہ سب کو باری باری اپنے گھوڑے پر بٹھاتے تھے انہیں جھولا جھولاتے تھے محمد مسکراتے تھے محمد مسکراتے تھے محمد مسکراتے تھے محمد مسکراتے تھے ہمیشہ مسکراتے تھے محمد مسکراتے تھے محمد مسکراتے تھے اور آخر میں شاعر کہتا گئے تمام حضرات کی توجہ ان لوگوں کی توجہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا عشق اپنے دل میں رکھتے گئے اور اپنی والدین کو دعائیں دیتے گئے خصوصا والد کو جس نے آپ کو بچپن سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قصیدیں سنائے گئے اور قصید پڑھنے والا بنائے گئے آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ وہ جب بھی دیکھتے تھے وہ جب بھی دیکھتے بچوں کے مو اور ہاتھ میں لے گئے تو ان کو گود میں لے کر کے ان کا مو دھولاتے تھے وہ ان کو چھومتے تھے اور پاس اپنے بٹھاتے تھے کوئی چیز ان کے پاس آتی تو بچوں سے شروع کرتے انہیں وہ سب سے پہلے دے کر اوروں کو کھلاتے تھے محمد مسکوراتے تھے ہمیشہ مسکوراتے تھے وہ اتنے خوب صورت پیارے پیارے نکرے نکرے تھے محمد مسکوراتے تھے محمد کی طرح میں بھی ہمیشہ مسکراؤں گا محمد کی طرح میں بھی ہمیشہ مسکراؤں گا میں جب جنت میں ان سے خود ملوں گا میں جب جنت میں ان سے خود ملوں گا یہ بتاؤں گا میں محمد کی طرح میں بھی ہمیشہ مسکراؤں گا میں جب جنت میں ان سے خود ملوں گا یہ بتاؤں گا مجھے ان سے محبت ہے میں ان سے پیار کرتا ہوں مجھے ان سے محبت ہے میں ان سے پیار کرتا ہوں کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو اپنے دل میں ان کو سوچتا تھا یاد کرتا مسکور آتا تھا میں جب چھوٹا بچہ تھا تو ان کو یاد کرتا سوچتا تھا مسکور آتا تھا کہ تب ہر رات کو سونے سے کچھ پہلے مجھے ابو بتاتے تھے محمد مسکراتے تھے محمد مسکراتے تھے محمد مسکراتے تھے محمد کی طرح میں بھی ہمیشہ مسکراؤں گا میں جنت میں ان سے خود ملوں گا یہ بتاؤں گا میں جب جنت میں ان سے خود ملوں گا یہ بتاؤں گا کیا بتاؤں گا آخا میں آپ سے پیار کرتا ہوں میں ان سے محبت کرتا ہوں میں ان سے پیار کرتا ہوں تو اپنے دل میں ان کو سوچتا تھا یاد کرتا مسکراتا تھا کہ تب ہر رات کو سونے سے کچھ پہلے مجھے ابو بتاتے تھے بیٹا محمد مسکراتے تھے مجھے رات میں سونے سے کچھ پہلے ابو بتاتے تھے محمد مسکراتے تھے ہمیشہ مسکراتے تھے وہ اتنے خوب صورت نکرے نکرے ساب ستھرے پیارے پیارے تھے محمد مسکر آتے تھے ہمیشہ مسکر آتے تھے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا گئے وہی چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا گئے گواہ مسجد نبوی کی دیوارے کے سجدے میں جو شانوں پر نواسہ ہو تو نانا ٹھہر جاتا گئے گواہ مسجد نبوی کی دیوارے کے سجدے میں عرباد حاسمانی صاحب کی توجہ گواہ مسجد نبوی کی دیوارے کے سجدے میں جہاں شانوں پر نواسہ ہو تو نانا ٹھہر جاتا گئے اور خسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غارے سور پر جا کر زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا گئے خسم کھا کر میں کہتا ہوں خسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غارے سور پر جا کر زمانے بھر کے یاروں کا زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا گئے وجہ تازی میں حرم ہے کہ ولی یاد آئے وجہ تازی میں حرم ہے کہ ولی یاد آئے حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو چلی یاد آئے